یہ ساری مہتر شریر کے بنانے والے جلانے والے کو دینی چاہیے تھے کون ہے اس کا ڈیریکٹر؟ پوچھو اس طرح کون ہے اس کا آرگونائزر؟ پڑھے رکھے ہو کون اس کا ڈیریکٹر ہے؟ کون اس کا آرگونائزر ہے؟ اچھا کون ہے؟ کون اس کا سنچالک کون ہے؟ ایک شمد میں اپنی بھاشاں کہوں گا سنچالک شریر کا سنچالک کون ہے؟ فرماتنا جو خود گیتہ میں بول رہی ہے میں ہوں آتما مل یقین جو ہے جانداروں کے دل میں دیکھو کتنا کلیر کر رہے ہیں کشنی گیتہ میں وہ سب ہستیوں کو گھماتا رہے وہ مایہ کا چکر چلا ترہیے سارا سنسار اس انہی کے اشارے سے یہ ابھی ایک رکار چل رہا تھا میرے بھانے کھٹا جا رہا تھا یہ دنیا بنانا اور بنا کے پھر چلانا اسی کا کام ہے وہ بڑا زبردست اس کا انتظام ہے سنا آپ نے کوئی سنا تھا یہ کانوں میں روی دبائی ہوئی تھی میری بھٹی یہ دنیا بنانا بنا کے پھر چلانا اسی کا کام ہے وہ یارو زبردست اس کا انتظام ہے پربات کو پربات رات کو رات دن کو دن اسی کا کام ہے مجالے سورے کے میں تھک گیا آئے میری چھٹی رہ گی آئے میرا ریسٹ نہیں ہے سورے کہہ سکتا ہے میرا ریسٹ نہیں ہے چندروہ کہہ سکتا ہے میرا ریسٹ نہیں ہے یہ وائیو جی کہہ سکتا ہے کہ آئے میرا آف نہیں ہے آئے میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے آئے تو بات بات میں میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے یہ موڈ ہے کہ ہاتھی کا سنوڈ ہے کبھی یہاں سنوڈ کبھی یہاں سنوڈ میں نے ٹھیک نہیں یہ تو بھی جاری دیوی دیوتا تو نہیں کہتے آج ہمارا موڈ خراب ہے کیوں ڈرتے ہیں بھگوان کے آرڈر کے اندر ڈرت ڈر رہی ہیں نہیں ہم نے کام کرنا ہے ہم نے جھٹ جانا ہے تو ہم پر کیوں بیچے ہیں نہیں بھگوان کے بنائے ہوئے راستے کو چھوڑ چکی ہے نسے کوئی گندے راستے پہ جائے دھکے کھائے گا اگر پکے راستے پہ جائے طریقے سے آئے گا ہم نے بھگوان کے راستے کو چھوڑ دیا گندے مندے راستے کو لے لیا گندے مندے راستے لینے والے بھگوان کہتے ہیں دکھی ہوتی ہے وہ نیک جی وہ سمیں آپ کا بزر گیا شریر ہی سب کچھ نہیں ہے اس آگیانتہ کی دھگیاں اڑاؤ اس آگیانتہ کو نکال دو میری بیٹی میری مئیہ اگر کلیان چاہ رہا ہے تو شریر سب کچھ نہیں ہے جو شریر کو چلا رہا ہے میت میرا وہی گروہ میرا وہی راگوان میرا وہی میرا سرورس وہی جو شریر کو چلانے والا اے ڈیکلیر کرو اسے ایک ایک دیکاری میں لیلو اپنے مند کے لیے نٹ فر ایڈرس بٹ فر آور اونسلس ہائی وہی میرا ساہمارہ سب کچھ ہے جو اس کا چلانے والا ہے جو اس کا رچائتہ ہے جو اس کا پالک ہے ہاں جو اس کا رچائتہ جو اس کا پالک ہے ہاں اور جس نے اسے پائی تتوں میں ڈال کے پھر اپنے مندے لینا ہے